مجھے اور دوسرا حوالہ کئی میں انہوں نے تضاعت بیانی ہے اس تو کہ آج بھی آ رہا کہ محمد نباسب جنہوں صرف اس تو دعوت دیتی بھی سیدنا یزید رضیوں نے شان بیان کرو بیانی انہوں نے حصے سے آیا اس طرح کو دیتا ہے اس نے یہ کوئی لینا یزید دیتی شان بیان کرنچے لینا تھے ایدلی باقیالہ درس مبارک مسجد سامنا بائی آج احتمام ہے اور جرسہ ہے کہ لہار چو بڑایا جا رہا کہ آکر جا کے سن لیو حضرت حسین چھوٹا سی یعنی مہم شروع کی تھی بیان کرنگی یار صحابہ کرام نے بیان کی تھی ایک دوان دو ساکڑا نالا بنا باقی خاموس تھی دنیا بچھے ڈنڈا چر رہا سی عبدالعام بن علی بکرنو اور بچ عبدالعام بن علی بکرنو تھیلی پیجی تھی تھیلی دے کیا کیا بیان کرنا کیا باقیالہ دینی میں دنیا آیا مہم یدو ایمان خریجنے شروع کرتے ایڈا سستا ایمان ہے بلکھلہ علی عزیزی اپنا دین رہی رشمت چل رہی ہے ڈنڈا چل رہا ہے اس ظالمانہ نظام تھی حمیت کرتے حسین رضیز قربانین ضائع کر رہی پہ جنہ کیٹی ماری موٹی میں انہوں نے پڑھ لگا ایسے بندے دا پڑھ لگا جنہے امام ابن کسیر اپنی کتاب لکھتے کہ امام اور مکرن مکیوں پرنو اگر بکھنا نام دین دا کون تھم گا کہ امام ابن عبدالبار رہا ہے چھپی جلدہ چھپی ان شاعر باتنے سپاہی حسن نے التمہید اور یہ وہ کتاب ہے جب بارے شایخ عزیز الدین بن عبدالسلام کیا تین کتابان دنیا جتک ہے گیا اسلام دا قانون مٹنی ساگید ساری اندر آبرد ہو جنہا التمہید رہے عید شاگرد ابن حسن دی المحلہ رہے کہ امام ابن قدام دی المغنی رہے کہ سانوں جڑے مٹ گیا نا علمونا مذب لاب دینا یہ سمجھو سولوی جلد بیعت دے پارے دس کہ بیعت جڑے جانا دے گا وکھرا موڑ کے پھر مدینہ تو رسول دی شامت آگی مدینہ والے نے جنہی ماری چنگی کیتی سی نئی خبر سی توڑ نہیں دیتی پھر جب بیعت تیڑی سی جدوں سے راک پتا لگا عیدہ مغاقتہ رہا ہے جب بے ایمان دی بیچ رہ لی گورنر نولی شاہ یزید بن معاویہ نے کہ حضرت حسین لی شاہتنا یار مسلمانہ دے جل زخمی ہو گیا لوگ ناراض ہو گیا مرتوں انہوں راضی کرنے دا طریقہ مدینہ دے سردار پہ وفد پہ چوٹی دے بندے گئے لکھا بیعتر مار دے مان دی دکان بنے آنے خالہ جی دکان کھوائی جو بیعتر مار دے باب دا انہوں لکھ دے 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 انہوں چار لکھ دے دے رشوت دیت تھی بڑے دیت تھی مگر جدا واپس آئے مسجد نبی چیچے مہا ہویا مدینہ کٹھا ہویا محاجر انسار حسین کا لاریا اے اگراب پڑے آئے حق حرہ حسین دا بھوٹ جدا کروڑا اسے ویکھا کھول گیا سارے محاجر انسار دے مہا پوچھے آسلاو انہوں کیا کیسے آدمی کو آیا جدے کو نہ دین نہ ایمان جو کوئی جتہ ہونے جو انہوں بیکھی انہوں وہ دی خوش آمد کرنی چاہیے مگر دائی خدا دی ایمان اور اسلام ہوتے کوئی نہیں جے آسمان تو پتھنا دا مینی چاہوڑے تو دی بیت اتار کے پھینک جو برنا برباد ہو جائے پگڑیاں لاکہ انہوں نے سر دیتیا بیسے ہی اپنی بیت آیا سٹھی جے تو سارے مدینہ نے لاکہ سر دیتیا مدینہ دی شامت آگی مسلم بن اقبا جنہوں ہونے امام ابنے کسی انہوں نے مسلم بنی انہوں نے کہنا نام رابنوں انہوں مسرف انہوں نے حدوں لنگیا کہ تین دین مدینہ شریف تروار چلی جنہیں انسار لبے مہادر لبے قتل کیتے انہوں نے کارل اٹھے جنہیں بیسی ہو سکتے بیسی کیتے مدینہ دے رسول اللہ دے جو حیات قیامت تک کافر بھی نہیں سی حضور دے شہر نہ کر سکتا جنہوں نے کر دیتا تو تھے بھی بیت لئی اے نا بیتانگ پیس کر دے میں تعد پڑھا میرا کو بچہ سے پونچ آیتوں پڑھ لگے کہ آتے نا پڑھا نہ حدیث کہ نہ تو تریا پڑھا خلاف تو مروکیت کی شریعت چیز لکھڑا تینوں نے انہوں نے علم بھی ہے گا کہ تو موزن جید راتے کر سکن تینوں دے بھی نہیں پڑھا میں صحابان گھا کری جنہیں تو جنب میں شریف لکھڑا انہوں نے دفتر دیا کیا میرے بچہ نے کڑھا ہے جنب بلخیر ایڈا وڈا رسول اللہ کہنا توبہ توبہ تو میرے کو ایک گستہ ہے اے حضر علم نہ چھوڑے پھر دے میں مسئلہ کو میں نے شوق نہیں میں سمجھنا دیندہ کھان کر رہا ہے رسول اللہ تو پڑھا یہ کی مثال ہے کہ مسلمان جیدو حرام دادہ ہو جائے اسے امدر اٹھنا چاہیے انہوں برباد کرنا چاہوں گے سبک دینا چاہوں گے میں نے خشاندی بن جا اور راج کرنا چاہوں یہ دیندہ ایک باب ہے جنہوں نے مدیعہ میٹ کرنا چاہوں گے ورنہ انہوں نے پہلے مثال ہی ہو اور کوئی نہیں پہ مسلمان بگلے دا پھر کیجئے راج ہے بس چپ کرو اے سن لو کہ بیعت کمیں ہو رہی فرماؤں دے ان ابن ویانہ کارا خبر ان الورید من کسیر ان وحب ابن کحسان کارا سمیت جابر ابن عبداللہ اکور ظلمی ظلم ڈتھے گیا ظلم ہی کری گیا اے مسلم ابن عبداللشقر آیا مدینہ برباد ہو گیا مرکے بے گیا کہ آؤ سالے مدینے آئے بیعت کرو یزید دی دوبارہ بیعت اپنی تعدہ کرو تو وحب ابن کحسان کے انڈام میں حضرت جابر میں عبداللہ رضی نے کو سنیا اس تو اگر کوئی بخواوے بیعت موہتے مار نہیں کہ بیعت ہوئی کتنا جو ہم با ایمان کسی پر بیعت ہے گی ہے اجھے آپ اندر سے بیعت کوئی نہیں مگر اسی صرف مجبورا ہاتھ دے رہا ہے کہ ظلمانے قتل کرنا حضرت جابر نے سنیا لما قادمہ مسلم ابن عبدالل مدینہ آجاتے راہی ہوئی بائی ہونا کہ جیسے وئے مسلم بن عقبال مدینہ آیا قبیلہ اندھے لوگ ڈرزے آؤنے شروع ہو گیا بیعت کری گیا فاتح بن سلم تاولہ ماتمین اور بیعت ہونے بھی دنیا ساری نے کیتی ہے جسے جسے مسلمانہ تے بیٹھے ہیں نا سادے اپنے ہی بیعت ہی ہے نا دھوٹے نہیں وہ جیسے مانا سے سو بیعت ہے گی دلو سی نہیں کوئی حیدے مندے نا دعائی خدا دی کیوں مسئلے نا غلط رنگ لے لی مجبوری جنیے وکھلی سے تو بن سلمہ قبیلہ حضرت جابردہ قبیلہ او آئے اونا بیعت کر رہی بنا ماتمہ حضرت جابران ساری جسے نے فرماؤں دے میں نہیں ہمانا کیا فکال اللہ بایوکم حد تایخ رو جائلہ یہ جاب ہے مسلم جانداز اس کمانڈر انہیں کہا میں تو ہری بیعت کوئی نہیں قبیلہ جی منلی در تک جابر نہ آوے تو سی کیجئے تو سی جام لوگ اور جابر بن عبداللہ صحابی آوے بیعت کر رہے تاہ میں تو ہری بیعت قبول کرنی کالا فاتانی قومی فناشدون اللہ قام آئی جابر جاننے ہیں جو کسے ظالم تھے بے ایمان ہوگئے مگر تو پتاک قبیلہ قتل ہو جانا مدینہ گے رہا کوئی اسی جنو خدا با واسطہ دینے ہیں تو جتنے ہمینہ جا کے تو تو جو کرنا ہی کر لے ساری جان بچا فکول قلم اندرون حضرت جابر رضی نے آکیا اے میرے سوالی ٹونڈا کسے نے کیونکہ میں گم ہو گیا کہ حسین دنیا کیوں روڑنے نہیں حلی ٹونڈا سو سہر ہو گیا بڑے آئے پولے جانے ہیں اسی رسول اللہ سبر کر لیا حسین ہوں کیوں روڑنے اس پاروں پہ پوری امت دا اسے نمائندہ سی پوری امت دیلو روندی سی میدان سے نہیں سی نکلتا گیا اس کلے جو کم کیتا اسے کسے اکدہ نہیں سی وکیل پوری امت دا ترجمان سی سارے اندر جلنوں ٹھنڈ پائی بے یار رسول دے پتر نے آکے حق سے دا کرتا اس تو دی موت ایک آدمی دی موت نہیں امت دینا مائندے دی موت ہے لوگ انہوں یاد کر کے آج تک اپنے اسے امان تازہ رکھ دے تازہ دی امان تکبیر ہے ہوئی امان حموز او دا اللہ اکبر حدیت تارہ ہلاندہ ہے بزر کریم ورد جان درے کام پہ جاندے ایک حسین دانا آنا لو اے پائی کچھ گلے دینا مسلمان دوش پیدا آندا تو میں حضرت جابر فراؤں دے اوہ کبیلے آلے اوہ گلتے توڑی ٹھیک چھڑنا آنے ہونے تو ایک پسے مسیبت سے ایک پسے ظالم ہے کتاں بیتنا کریں تسی من مورد دی فائتہ امان سلام آتا اللہ دی رسول دی بیوی امر مومنین امہ سرمہ رضیلہ دنباز کہ تم ماروی صدیق صاحب ساڑے جڑے منحضر سی اور دجیانی بے وکوفی ظاہر ہے دیاندے جی حضرت جو امہ سرمہ کربلا تو پہلا فاتھ ہو اور صحیح مسلم پڑھو ابن ازویر چلی رہی اوہ دوں بھی چینڈی تھی کوئی پر چلیا کرو کیوں بے وکوفی یہ انکرلا کر دے جو دیج مہدان مناظرہ جو بھار ہار جنگ دے میں کارم میں جج بن رہاں دیکھیا کہ جو امہ سرمہ زندہ نکرائے میں شیعہ جنگا میں پر چھوکے چلے انہی رہا سی میں نے کہا لگا میں آگے تو شیعہ ہو گیا کہا لگا کیوں میں کنے لکھا مولی صلیق سے مولی صلیق سے مولی صلیق 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 صالح لکھنا رہا چل چلوں میں حدیثات پڑا ہوں امہ سرمہ زندہ نہیں سی کتنے سی حضرت جابر فرمان دے میں بھی امہ المؤمین کو گیا فست شرط تو میں مشورہ منگیا ایس قیامت نو سمجھو جبر نو کہ امہ اللہ گلات کتنا پکیا ہے لوگ رون دے کہ ضرور میں بے بسی ہوئی تو ہم حضرت امہ سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم میں مشورہ منگیا کہ میں مسلم اقباد جلال زالم ایس کو جاما کرا بیعت فقال واللہ انہی لارہ بیعتا زلالہ اے پیش کر دے ہو کہ جنہ تیتیوں کہہ کی رہے کے بیعت امہ المؤمین اللہ دی قسم بیٹا جابر میں سم انہیاں کہ بیعت آتا زلالہ بلائی دی بیعت اے کوئی بیعت نہیں زاننا مسلمانہ دے حکملان بن دے کوئی خابل نہیں ولیکن قدم ارتوخی عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی امیہ آئیں جاتے فائی بھائیں مگر مجبوری پاروں میں اپنے جنہوں مشورہ کے دے چکے ہیں پس جا کہ جا کے بیعت کہ اللہ ورنہ آپ ہی مارے آ جائیں گا خاندان ہی مارے جائیں ایس قیامت جنہوں سم دو یزید کیسی ایس امت سے مسلط ہویا اتنے شراب دنا نو رونا امت جنہوں بلکل غرام بنا لے گیا ام المومین جیسی ام سلمہ کریا چلا جا میں پتیجے نو کیا چکی ہیں کان ناراتن تحکینا دم تو حضرت جابر خونا ہوں دے انہوں دے اس گلتوں میں سمجھیا کہ پتیجے دی جان بچائی یا دے میرا بھی خون بچونا چاہوں دی اممہ سمجھ دی بے نام بیعت چیتے مر رہی کہا اللہ جابر فاتح تو فبایا تو میں گیار میں جا کے بیعت کر دی اس تو جلہ ذکر آو گا بیعت کر لی اہو دی بیعت کہ جاننا بچاؤ لی اور اپنے قبیلے نو مروان تو بچاؤ لی بیعتا کر رہا ہے اے وہ بیعت نہیں جڑی اسلام کہ آدمی اپنی مرضی نہ کرے نہیں کرنی نہ کرے ساری دنیا جانتی ہے سعی بخاری احمد چھے مینے علی اور حاشمی نے حضر صاحب بکر بیعت نہیں کی کسے تاریخل جانتی لی اور کسے سختی نہیں کی ایک دن یہ ہوں دا جنیاں کہ اللہ حضرت علی دیکھا چرسہ پایا لیا گیا رون دے سرے ساری ہمیں من کرتی اللہ کھیڑی آوی نہیں کی بے الکل نہیں بلایا کہ نہیں ایک شخص بیعت کر کرا بیعت مطالبہ ضرم مرزی خلاف تسیل ہمان بے تیرا روٹ حیات نہیں مگر دے جو حضرت ابو بکر نے کوئی سختی نہیں یہ چھ مینے بعد چلو سرا کر لی حضرت چلی مگر سعی میں ابھی سعی میں بادہ رضی ہوں تا جڑے مدینے سردار سی متفقہ کہ مدینے سردار مکہ جا کے حضور نے بیعت چلی اسلام کی نہیں کر رہا بیعت انہوں ترانا چھڑو پتہ لگا نہیں چھ پسند کر تا کہ نو بنو نو اگر ایک دوسری روی تی 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 یزید نو رون دے جا مختار دی لی لو مختار قضاب بھی بیعت نو کا کسی یہ بیعت ہی کوئی شاہ ہے تو کسی صحابہ نے کسی صحابہ نہیں کسی مجبوری کوئی چھوڑی شاہ ہندی اگری رویت حد بس سماک بن حرب 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 بیعت بیعت